ویسے تو مانو سریر کی سنرچنا ہی اپنے آپ میں انوکھی ہے لیکن ہمارے سریر سے جڑے کچھ ایسے ترتھے بھی ہیں جو کی بہت ہی روچک اور مجدار ہیں پر خاص بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت کم لوگ کو ہی پتا ہے آج ہم آپ کو آپ کے سریر کے بارے میں کچھ ایسے ہی انوکھے اور روچک فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ بھی آشتر چکیت رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ایک کیول مانوشے ہی ایک ماتر جیویت پرانی ہے جو پیٹ کے بل پر سوتا ہے فیکٹ نمبر دو ہمارے سریر کی اسی پرتیشت گرمی ہمارے سر دوارہ باہر نکل دی ہے فیکٹ نمبر تین ہوای جہاں ج میں اڑتے سمیں ویکتی کے بال دو گونی رفتار سے بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر چار آپ کے پیٹ میں ایسٹ جنگ کو گلا سکتا ہے یہ پیٹ کو نشٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ پیٹ کی دیوارے لگتار اپنے آپ کو نونی کریت کرتی ہیں نمبر پانچ پورس مہیلاؤں کی تلنا میں جیادہ تیجی سے لگ بک پچاس کالری کھرچ کرتے ہیں فیکٹ نمبر چھے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ساری چیزیں رنگ ہین دکھائی دیتی ہیں یعنی کلرلیس دیکھتی ہیں بارہ مہینے بعد ہی وہ رنگوں کو پوری طرح دیکھ پاتے ہیں فیکٹ نمبر ساتھ پانی کی کمی پورے شریر کے وجن کی ایک پرتیشت کے برابر ہوتا ہے پانی کی کمی پانچ پرتیشت سے زیادہ ہونے پر ہم بھیوس ہو سکتے ہیں اور دس پرتیشت سے ادھک ہونے پر ڈی ہائیڈریسن سے میرتی بھی ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر نو آپ اپنے زندگی کے لگ بھگ 38 دن کیول دانتوں پر برش کرتے ہوئے بیتا دیں گے فیکٹ نمبر دس آسطن ایک ویکتی کو سونے کے لیے سات منٹ کی آ سکتا ہوتی ہے فیکٹ نمبر گیارہ سام کے مقابلے صوبہ ہمارا سہری قریب ایک سینٹی ویٹر لمبا ہوتا ہے فیکٹ نمبر بارہ ایک آدمی کے سہری میں لگ بھگ 6.8 لٹر رکھت ہوتا ہے جبکہ مہیلاؤں میں خون کی ماترہ لگ بھگ 5 لٹر ہوتی ہے فیکٹ نمبر تیرہ آپ کی ناک لگ بھگ 5 ہزارہ الگ الگ سگندوں کو یاد رکھ سکتی ہے فیکٹ نمبر چودہ دائیں ہاتھ والے لوگ زیادہ اپنے موہ کے داہینی اور بھوجن کو چباتے ہیں جبکہ بائیں ہاتھ والے لوگ بائیں طرف سے فیکٹ نمبر پندرہ وسند ریتو میں بچے تیجی سے بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر سولہ جتنی زیادہ آپ کی آئیکیو ہوگی آپ اتنے زیادہ سپنے دیکھیں گے فیکٹ نمبر سترہ کسی انسان کے ہوت اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے زیادہ سا ویندنسیل ہوتے ہیں فیکٹ نمبر اٹھارہ ایک ویکتی کے سریعے میں آسطن دو کلو بیکٹریہ ہوتے ہیں فیکٹ نمبر اٹھارہ ہاتھ کی انگلیوں کے ناکھن پیر کی انگلیوں کے ناکھن کی تلنا میں چار گنا تیجی سے بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر بیس اگر آپ پوری طرح اندھیرے میں رہنا شروع کر دے تو آپ کا شریعہ 47 گھنٹے کی حساب سے کام کرے گا آپ 36 گھنٹے سوئیں گے اور 12 گھنٹے جاگیں گے فیکٹ نمبر اٹھارہ اپنے پورے جیون کال میں آپ کے موہ سے اتنے لار بنتے ہیں جس سے کی دو سویمنگ پول بھرا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر بیس ہمارے سریعے کی سب سے مجبوط ماند سپیشری ہماری جیب ہے فیکٹ نمبر تیس مانو آنکھ دس لاکھ الگ الگ رنگوں کو پہچان سکتا ہے فیکٹ نمبر چوبیس زیادہ کھانا کھانے کے بعد آپ کے سننے کی شمتہ کم ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر پچیس ہمارے ہردے میں خون کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی عمارت کے چوتھے منجل تک پہنچ سکتا ہے فیکٹ نمبر چوبیس فنگر پرنٹ کی طرح انسانوں کی تنگ پرنٹ یعنی جیب کی ریکھائیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں فیکٹ نمبر ستائیس دو ارب میں سے کیول ایک ویکتی 116 ورس کی عمر تک پہنچ پاتا ہے فیکٹ نمبر ٹھائیس انسان بھوک کی تلنا میں نیند کی کمی سے جلدی مر سکتا ہے بھوکھا ویکتی کئی ہفتوں تک جیویت رہ سکتا ہے جبکہ بینہ سوئے کیول دس دن تک ہی جیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر انتیس مانو سرین میں ہر منٹ لگ بھگ سو کروڑ کوشکاؤں کی موت ہوتی ہے ہر دن ایک ویشک کے سرین میں تین سو ارب نئی کوشکائے بنتی ہیں فیکٹ نمبر تیس مانو سرین کی ہڈیاں سٹیل کی تلنا میں زیادہ مجبوت ہوتی ہیں فیکٹ نمبر ایک تیس ایک سروے کے مطابق تیج گتی سے چلنے والوں کی عمر لمبی ہوتی ہے فیکٹ نمبر تیس اگر آپ کی لار بھوجن کے ساتھ مکس نہیں ہوگی تو آپ اس بھوجن کا سواد نہیں لے سکیں گے فیکٹ نمبر تیس ہماری آنکھیں جیون بھر ایک ہی آکار میں رہتی ہیں لیکن ناک اور کان بڑھتے رہتے ہیں فیکٹ نمبر چون تیس ہماری ایک آنکھ تیج اور دوسری کمجور ہوتی ہے فیکٹ نمبر پہن تیس آپ اپنی آنکھیں کھولی رکھ کر چھیک نہیں سکتے اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی آنکھیں باہر آ سکتی ہیں فیکٹ نمبر چون تیس آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ہماری سریر کے کنکال کا ہر دس سال میں نونی کرن ہوتا ہے یعنی کہ ہر دس سال میں آپ کی ہستیاں نہیں ہو جاتی ہیں فیکٹ نمبر تیس آپ کا دماغ آپ کے سریر کا بیس پرتیشت آکسیجن اپیوگ کرتا ہے فیکٹ نمبر ارتیس پورسوں کی تنلا میں مہلائیں دو گناہ زیادہ پل کے جھپکتی ہیں فیکٹ نمبر چالیس ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سریر کا 75% حصہ پانی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے 80% حصے میں پانی ہے فیکٹ نمبر چالیس ایک سادھار انسان کے سر کے بال کی عمر 3 سے 7 سال ہوتی ہے